اچھا اب کیا ہوا کہ یہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہنڈی اُبلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی اس طرح نومان بن مشیر کی بہن اپنے والد اور مامو کے لیے ہتھیلی بھر خجور لے کر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر کر سارے اہلِ خندق کو دعوت دے دی سب کھا کھا کر چلے گئے مگر خجوریں تھی کہ کپڑے کناروں سے باہر گری جاتے تھی سبحان اللہ ایسے ہوتا ہے ابھی بھی آپ کھانا کھلا کے کیسے دیکھیں جب آپ کا دل گھٹ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے پورا کا اللہ اس میں برگر ڈالنا چمچائے لاتے جائیں آیت الکرسی بڑھتے جائیں اللہ تو عزت رکھنے والا ہے عزت رکھنے والا آپ یہ کیم کریں سب سیر ہو کے کھاتے ہیں ڈھونگے بھرے ہوتے ہیں کہتے ہیں بڑا مزایا کہتے ہیں رج کے کھایا ہے لیکن کھانا ختم نہیں ہوا آپ بھر بھر کے ان کو ڈبو میں ڈال کے دیتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے خندقی کھدائی کے دوران میں حضرت جابر ان کے ساتھیوں کی حصے میں ایک سخت چٹان نمہ زمین آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر قدال ماری اور وہ بھر بھری ریت میں بدل گئی یعنی بڑے بڑے صحابہ سے طاقتوار سے نہیں ہو رہی تھی اور رسول اللہ جب ماری تو وہ عید کی طرح بھر بھری ہو گئی اس طرح حضرت برا کے ساتھیوں کا ایک چٹان سے سامنا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور قدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اعطیتو مفاتیح الشام و انی لانظر الى قصوری الحمعہ الساعة اللہ اکبر مجھے شام کی کنچیاں دی گئی اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رنگ نہیں دیکھے ہوئے تھے ان محلوں کو نہیں دیکھا ہوا تھا اور بعد میں اس چیز کی تصدیق ہوئی نا اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی اور اس کے بھی پلرز کا وائٹ پلرز کا ذکر کیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھے تھے اور مسلمانوں نے جب پتہ کیا اور ابھی آج تک بھی ہیں کہ اس کے پلرز موجود ہیں اور پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی اس دوران میں حضرت امار بن یاسر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ڈبل کام کر رہے تھے جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا آرام آرام سے چل کے جاتے اور اپنا کام کرتا ہے تو وہ اتنی دن میں دو چکر لگا لیتے تھے ڈبل کام کر رہے تھے کیونکہ ان میں جوش تھا جس بندے نے تکلیف پریشانیاں مصیبتیں دیکھی ہوتی ہیں اس کو وقت کی قدر و قیمت پتہ ہوتی ہے اس کو ایمان کی قدر قیمت پتہ ہوتی ہے کہ یہ میں نے کتنی مشکل سے انڈ کیا ہے جیسے پاکستانیوں سے پوچھے کہ اپنی امیوں سے پوچھے دادیوں سے پوچھے کہ پاکستان کے لیے ان کے جذبات کیا ہیں کیوں کہ بڑی مشکل ہوتی ہے انہوں نے دیکھا تھا کہ کیسی تکلیفیں برداشت کی تھی نہیں نہیں اس کی قدر کرو یہ امن کی جگہ قدر کرو اس کی کیوں کیونکہ انہوں نے وہ تکلیف کا وقت دیکھا ہو تو حضرت امار نے وہ تکلیف کا وقت دیکھا ہوا تھا اور اب جب ان کو سکون ہے وہ ڈبل ڈبل کام کر رہے تھے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ امار پر رحم کرے اس کو ایک باغی جماعت مارے گی یعنی یہ شہید ہو گا ساتھ ہی من کو خوش قبری بھی دے دی شہادت کی جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کا آپس میں جنگ ہوئی تھی اس میں حضرت علی کی سائیڈ پر تھے حضرت امار اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائیڈ پر نہیں تھے تو جب حضرت امار کیوں کہ سب کو یہ حدیث بتاتی تو جب یہ باغت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھیوں کو یہ یقین تھا کہ بیدن اللہ ہم حق پر ہیں لیکن حضرت معاویہ کو بھی کچھ کہا نہیں کیا اجتہادی غلطی ہوئی نا لیکن غلطی ہو سکتی ہے پر کسی کو کافر یا کسی کو آؤٹ آف دین نہیں کہہ سکتے وہ صحابی تھے اور ان کے لیے رضی اللہ تعالی انہو کا ہی ورڈ ہم یوز کریں گے باقی اللہ سبحانہ تعالی بہتر جانتا ہے تو حضرت امار اس جگہ پر اس جنگ میں شہید ہوئے تھے اب کیا ہوا کہ خندق کے آر پار ادھر قریش اور ان کے پیروکار چار ہزار کا لشکر لے کر آئے ان کے پاس تین سو گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ زرہ سوچ لیں تین سو گھوڑے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اور ایک ہزار اونٹ ان کا سالار ابو سفیان تھا اب ابو سفیان کا اصل نام کسی کو پتا ہے اس کا نام تھا سخر بن حرب بن امیہ سخر سین خیرے سخر بن حرب بن امیہ ابن حرب بن امیہ ابن حرب بن امیہ اور یہ جو تھے یہ کس کے خلاف تھی یہ والی بنو حاشم کے یہ رائیول جیسے کزنز نہیں ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے نا رائیولری ہوتی ہے نا کزنز کی آپس میں تو یہ بنو حاشم کے رائیول تھے ابو سفیان جو تھا وہ دس سال بڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اب ہم ان کو کیونکہ یہ صحابی تھے اس وقت تو یہ کافروں کے ساتھ تھے لیکن ان کے دل میں ویسی اور ویسے ان کے رویے میں ویسی کجی نہیں تھی جیسے ابو جہل کی تھی یعنی جیسے ہم نے کہا تھا کہ ولگر قسم کے گشمن ہوتے ہیں اور کچھ نوبل قسم کے تو یہ ان میں سے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹیا قسم کی دشمنی کی ان کو حق نہیں ملا اور جنہوں نے ذرا بھی نوبل طریقہ شو کیا دشمن نے رہے لیکن نوبل رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا بہت سارے ایسے ہیں جیسے سحیل بن عمر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ رحمان کون ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں اللہ کا پتا ہے رحمان مٹاؤ اور محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ لکھو اور رسول اللہ ہم نہیں مانتے مٹاؤ اور وہ کتنی بڑی بات تھی اللہ کی نظر میں بھی کتنی بڑی بات ہو سکتے لیکن کیا ہوا پتہ مکہ کے بعد وہ جب ملے ہیں تو اس کے بعد کیا کرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چون کے اپنے اس پر رکھ 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 تو حضرت ابب وقت نے کہا تھا کہ میں آندھا کبھی بھی کسی سے مایوس نہیں ہوں گا کسی کے کفر کی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بھی وقت ادایت لے سکتا تو یہ سخر بن حرب بن امیہ ابو سفیان تو ان کا سالان ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلح عبدری نے اٹھا رکھا تھا انہوں نے جرپ اور زغابہ کے درمیان رومہ کے مجتمع السیال میں پڑاؤ ڈالا دوسری طرف غطفان اور اس کے پیروکار اہل نجد چھے ہزار کا لشکر لے کر آئے اور اہد کے دامن میں وادی نقمہ کے آخری سرے پر قیمزن ہوئے مدینہ کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچانا سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اِذْ جَاؤُوكُم مِن فَوْقِهِم فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ بُنُونَ هُنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلزِلُوا زِلزَالًا شَدیدًا جب تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے وہ آئے اور جب نکہیں کج ہو گئیں اور دل حلق کو آگئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے کہ ایک مومن بھی چہتا ہے کبھی اس کے دل میں آجاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد تو نہیں آئی ایک نیشرل کہتے ہیں نا انسان ہونے کے ناتے آپ کے دل میں آتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آری جب ہم آگ پر ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ترہ ترہ کی گمان کرنے لگے اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجوڑ دیا گیا اب آپ دیکھیں کہ شدت سے جھنجوڑے جانے کے وقت بھی گمان ایک چیز ہے زبان ایک اور چیز ہے جب آپ اس گمان کو اپنی زبان پہ لے آتے ہیں تو وہ شکوار شکایت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری بن جاتی ہے اور وہ کفران نعمت ہو جاتا ہے جب تک وہ گمان رہتا ہے اور آپ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں that's okay جب تک گمان رہتا ہے آپ کے دماغ میں خیال آئے ہیں اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے لیکن جب آپ نے اس کو زبان پہ لے آئے تو وہ منافقت کی آلامت ہو جاتی ہے جیسے کہ انہوں نے کیا اب آگے جا کے منافق کیا کریں گے ہم تو واشنوم تک نہیں جا سکتے یہ ہم کو فارس اور یمن اور اردر کی فتوحات کے اور ان کے باچھاؤں کے کیسروں کی باتیں کرتے ہیں ہم تو واشنوم نہیں جا سکتے کھانا ہمارے پاس ہے کوئی نہیں ہم مر رہے ہیں بھوکے اور یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو منافق وہ ہوتا ہے جو مشکل اور پریشانی کے وقت مو سے ایسی کلمات نکال دے جو اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہوتی ہے اس میں فیلئر کی باعث بن جاتا ہے تو لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو ثابت قدم رکھا جیسے کہ اس کا ارشاد ہے وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَادَ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اِمَانَ وَتَسْلِيمًا اور جب اہل ایمان نے ان جتوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان اور عطاعت کو کچھ اور بڑھا دیا دیکھئے میری پیاری بہنوں ہماری زندگی this is not our life یہ زندگی زندگی نہیں ہے زندگی وہ ہے وہ کیا ہے سورہ فجر کا آخر وَاللَّهُ يُسِقُ وَثَقَهُوا دِيَا يَتُهُ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّا اِرْجِيَا الْا رَبِّكِ رَادِيَةً مَرْدِيَا فَدْقُلِي بَرْ قَدْمْ تُلِي حَيَادِ کس نے حفظ کیا ہوا ہے یا لَئِ تَنِي قَدْمْ تُلِي حَيَادِي اوئے میری بربادی کے کاش میں اپنی زندگی کے کے لئے کچھ بھیجتا یہ زندگی نہیں ہے یہ سفر کا ٹائم ہے اصل زندگی وہ ہے اُتر جا کے آرام کرنا ہے اگر کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے تو سمجھ جائے کہ وہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے اللہ تعالی چیک کر رہے ہیں سیکنڈز میں بندہ چیک ہو جاتا ہے اور سیکنڈز میں فیل ہو جاتا ہے یہ سیکنڈز میں بہت ہونچا پہنچ جاتا ہے بس اس وقت آپ نے تھوڑا سا صبر کر کے اللہ تعالی سے کہنا ہوتا ہے مجھے آپ پر یقین ہے آپ کبھی مجھے رسوان نہیں کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی جب تک میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں آپ کی طرف پلٹتی ہوں ہر وقت میں آپ کے لئے اگر ساری دنیا بھی یہ سمجھتی کہ میں ڈوب گئی تو میں نہیں ڈوبی آپ مجھے کبھی رسوان نہیں کریں گے اور یقین کریں کہ جتنا آپ کا اللہ تعالی پہ توقع مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالی اتنا ہی آپ کو اوپر کر دیتا ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس گہرائی سے مجھے نکالا کیسے جبکہ میں ڈوب چکی تھی میں تو دلدل میں فزی ہوئی تھی لیکن میرے رب نے مجھے چھوڑا نہیں نہ آپ کا رب آپ سے نراز ہوتا ہے نہ آپ کو چھوڑتا ہے نہیں پھولتا وہ اپنی مخلوق سے فرق ہے وہ رب ہے اس کی شان نرالی ہے وہ ماف بھی کرتا ہے اٹھا کے کھڑا بھی کر دیتا ہے ہماری گناہوں سے درگزر بھی کرتا ہے اور ہمیں یاد بھی نہیں دلاتا کہ ہم نے کیا کیا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ان کا ایمان کی وجہ سے ان کو بچا لیا اور ان کے دلوں کو پکڑ لیا البتہ منافقین اور بیمار دلوں کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ما وعدن اللہ ورسولہو اللہ غرورا نہ اوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا آج سارے لوگ کہتے ہیں اتنے سارے مسلمان ایک جگہ پہ مر گئے ڈائجیسٹ نہیں کر سکتے ہم اس چیز کو کہ یہ کیا ہو رہے مسلمانوں کے ساتھ جب ایسا وقت آئے ہم دعا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہینہ دیکھ دعائی قنوط پڑی تھی اور ان کے خلاف بددعا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے کیا پیغام بھیجوایا تھا کہ ان کی طرف سے یہ عیدوں کی طرف سے پیغام ہے کہ ہم خوش ہیں ہم مطمئن ہیں ہم عیش کی زندگی گزار رہے ہیں آپ کو کیا پتہ ادھر جو بھوکے اور تکلیف میں رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ایسی زندگی دیتا ہے کیونکہ اصلا زندگی تو وہی ہے اور وہ عیش کر رہے ہوں ہم تو ان کی جسم دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر جلے ہوئے ڈوبے ہوئے مرے ہوئے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ان کا کیا درجہ ہوگا ہمیں کیا پتا اللہ نے ان کے لئے شہادت لکھی تھی اور اللہ تعالی نے ان کو درجہ دینا تھا ہم تو اس چیز کو پہنچے ہی کوئی نہیں ہم اس چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی قدر ہے اگر اللہ تعالی نے ایسا کیا ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لئے آسانی کرے اللہ تعالی ان کے درجے بلند کرے ان کو امن کی زندگی دے اور امن کی آخرت دے تو منافق کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے اوپر باتیں گڑنے لگ جائیں اور جڑنے لگ جائیں جس نے زبان ہم کو دی ہے اور جس نے ساری طاقتیں ہم کو دی ہے ایدھر ہم رکھ جائیں گے انشاءاللہ آپ کی ابھی بی 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 اینا سبحانک اللہ مہ وابی حمدی کانشہدو اللہ اللہ انتہ نستغفر وکا وانتو بی لی انشاءاللہ see you after the break please جلدی آجیں گے ہم اس کو کبر کریں